اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ تمام دوست کیریو سے ہوں کہ آج ہماری چولستان ڈیزرٹ میں پھر تیاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر بیک ہمارا اور تمام انتظام مکمل ہو چکے ہیں پٹرول کی کم ہی تھی تو وہ بھی ہم ڈلوار رہے ہیں آپ چیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ فول کر رہنی ہے ٹینکی ہم نے تو ابھی تیرہ سو چودہ سو کا ہو چکا ہے ابھی دیکھتے ہیں کتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں جی بیک کیمرہ کر کے پاندرہ سو پچاس سر پہ کا پٹرول ڈال ہے تو ابھی آپ کو دیکھتے ہیں اور اتنا پٹرول ہو چکا ہمارے پاس تو تقریباً فول ہی ہے اور دوسرا ہم بوتل میں ڈال لیں گے کیونکہ ٹینکی میں تیل آور ہوتا رہتا ہے تو ہم نے تقریباً پندرہ سو پچاس سر پہ کا پٹرول ڈال لائے تو باقی بوتل میں ڈال لائیں گے ڈال لائے تو ہمارے موٹسیکلوں کی یہ کنیشن ہو چکی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے اتنا پانی ہے یہ موٹسیکل بڑی مشکل سامنے کار رہے ہیں یہاں سے یہ اس بائی کا تو بہت زیادہ دل لگا رہا ہے کیونکہ اس موٹسیکل بائیس موٹل ہے اور یہ بندہ کجوس بھی بہتا ہے یہ پہلی دفعہ اس سے مجبوری دیتا ہے اور اس پانی کے اندر سے موٹسیکل گزارنا پڑا ہے بہت زیادتی ہوئی ہے یار زیادتی تو نہیں ہے پانی کے اندر میں ڈالنا چاہاں نہیں رہا تھا بائی کو ابھی تو ڈالنا پڑا ہے نا مجبوری ڈالنا پڑے گا ابھی کافی جگہ ایسے جائے ڈالنا پڑے گا اسلام لیکن دوستو آج ہم نے ایک دیرے پر پہنچ چکے ہیں تو کچھ اس کا انٹریو کریں گے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ چلستان کا بلکو سادہ اور سیمپل سا ڈے رہا ہے تو چلتے ہیں اس کا بھی وزٹ کرواتے ہیں آپ کو یہ یہ سامنے جانوروں کو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں یہ تندیل لگا کے انہوں نے باندے ہوئے ہیں اور باقی مثال ہے جو بڑے جانور ہیں وہ چڑھنے کے لئے گئے ہیں تو شام کو واپس آئیں گے تو بھر یہ جانوروں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ دوست وغیرہ فلائیں گے تو ابھی کچھ بھائی سے انٹریو بھی کریں گے تو ان کی زندگی کیسے جہاں گزرتی ہے کہ کوئی مشکلات ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں باتشک کریں گے یہ کسیز کے آپ کے آباس کتنی بیڑے ہیں آپ کے پاس یہ آپ نے تندیل لگایا ہے یہ مال کی درگی ہے مال چڑھنے کے لئے گیا ہے تو کب آئے گا واپس آنکل جی کب واپس آئے گا مال شام کو واپس آئے گا تو آپ کا کتنے لوگ ہیں جو ادھر اس دیرے کے اوپر رہتے ہیں آٹھ آدمی ہیں تو آپ نے چولستان میں آپ نے سنا ہے کہ چولستان میں مل جل کے کام کرتے ہیں تو آپ کے ذمہ کون سا کام ہے آپ نے کچھ لوگ جانور چلاتے ہیں تو آپ نے یہ دیرے پا رہے ہیں تو آپ نے کھانا تمام کے لئے پکانا ہے یا اور بھی کام ہے آپ کے ذمہ پانشانی برنا کھانا پکانا بس تو آپ کو چولستان میں کوئی مشکلات نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس تک قریبا جو کتنے لے لے ہیں جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے ہیں تقریبا ساٹھ ستر ہے تو آپ کے پاس بیڑے بھی بھی مہاشر اللہ کاف ساری ہوں گی ساٹھ سامنے بناتے ہیں یہ کس لیے بناتے ہیں لکڑے بڑھاتے ہیں نہیں کس چیز کے لیے بناتے ہیں آپ اس کے اوپر برطن رکھنے کے لیے بناتے ہیں یہ نیچے چار بھائی بڑی ہے اس کی سایہ ہوتا ہے تو یہ سامنے پلیٹ ہے تو پلیٹ کا چولستان میں کون سا کام ہوتا ہے اس موبیل کا موبیل چارج کرتے ہیں تو یہ برطن ہے اس کے اندر آپ کی روٹی بکھڑا پڑی ہے اور یہ برطن کے اندر کیا چیز ہے سالن ہے جی تو دوست آپ دے سکتے ہیں کہ چولستان کے لوگوں کے بلکل سیمپل سا لائف سٹیل ہوتا ہے اور یہ جی ان کے تمام ضروریات کے برطن ہے اور یہ پانی کا مٹکہ ہے انکل جی آپ پانی کس جگہ سے لے آتے ہیں بارش کا پانی ہے وارٹ سپلائی کا پانی نہیں ہے آپ کے پاس تو ابھی چولستان کے کیا کنڈیشن ہے مسالے پہلے تو گاس کی کمی تھی پانی کی کمی تھی ابھی آپ کو مسالے مشکلات کم ہو چکی ہیں گاس بھی فل ہے چارہ بھی فل ہے اور پانی کی سولیات بھی مکمل ہیں اس ٹھیک ہو گیا تو آپ دے سکتے ہیں جی یہ بلکل چولستانی برطن ہے اس سے چولستان کی برطن ہے اور اس کا انکل جی نام کیا ہے چولستان کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں طبلہ طبلہ کچھ لوگ اسے سگلا بھی کہتے ہیں مسالے آپ کی زبان میں اسے طبلہ کہتے ہیں تو یہ پاکستان میں مل جاتا ہے یا انڈیا سے لاتا ہے ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ انڈیا سے وہ لیتے ہیں تو اس کی تقریباً قیمت کتنی ہو گئی جی تو دوستو یہ چھوٹا سا برطن ہے آپ دے سکتے ہیں کہ چھوٹے سے برطن کی قیمت تقریباً دوزار یا تین ہزار ہوتی ہے تو یہ پتل کا ہے بلکل تو اس کے اندر وہ تمام چیزیں بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر وہ ذائقہ بھی چیز نہیں ہوتا اور یہ تمام چلوشت کے برطن ہے اور یہ چھوٹی سے چولستان کی زبان میں اسے منی کہتے ہیں منی تو یہ منی کے انہوں نے تھوڑی سے بڑی بنائی ہے چھوٹی بھی ہوتی ہے جو اس کے اوپر انسانوگرس ہوتے ہیں یہ اس لئے بنایا ہے کہ دراغتوگار کی سولت موجود نہیں ہے تو یہ نیچے چار پائی پڑی ہے اور دن کو یہ اس کے نیچے لیٹ جاتے ہیں روٹی بکا رہے ہیں یہ تو تبہ پہ نہیں پکتی ہے آپ گرم کر رہے ہیں اتھا سکر آتی ہے یہ پکنے کے بعد پھر ایسے کرتے ہیں پھر کیسے مال کا جو ہے چارہ وغیرہ کئی صاحب صحیح چل رہا ہے تو کھانا وغیرہ یہاں پہ آپ خود ہی پکاتے ہیں بہت پکاتے ہیں تو یہ بیڑے ہیں آپ کے پاس یہاں اور گائے وغیرہ بھی ہیں بس بھیڑے ہی ہیں تو اب بھی تو بارشیں ہوئی ہیں کافی یہ دے سکتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت کیوٹ سے ہیں اور یہ سامنے دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت زبردست بیڑ کا بچہ ہے اور یہ دیکھیں اس کے ابھی تو یہ بڑی بیڑ کا بچہ ہے وہ ابھی ادھر نہیں ہے اس سے بھوک وغیرہ لگی ہے یہ دیکھیں جی یہ دودھ پینے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے یہ سامنے کیامل جا رہا ہے تو ہم اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کیامل بھاگ رہا ہے یہ ویڈیو یہ ڈر رہا ہے لیکن ہمیں ویڈیو نہیں بنانے دے رہا ہے تو آپ کو دکھاتا ہے کہ چولستان میں اس طرح کا محول ہے اور چولستان کی جو کنڈیشن ہے ماشاءاللہ بھی زبردست ہو چکی ہے تو بارش کا بھی موڈ بن رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے دیکھیں کیامل کر کے یہ کیامل کی سپیڈ آپ کو چیک کرواتے ہیں چیک کرو کمال کی سپیڈ ہے کیامل کی جی بیال تو ہمارے ویڈیو سٹیبلیشن نہیں ہے لیکن کیامل کی جی کریں موسیقی 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 موسیقی